سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹکے کے ویڈز چینل دوستوں آج کی وڈیو میں آپ کو یاماہ وائی بی آر ون ٹو فائیو یا وائی بی آر ون ٹو فائیو جی وائی بی زی ان میں سے کوئی بھی بائی کا اس کی کیک ریموو کرنے کے طریقہ بتاؤں گا اس کا طریقہ کافی سیمپل ہے اس کے اوپر انیس نمبر کا نٹ دیا گیا اس کو ہم کھولیں گے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے ایک کو نیچے کر لیں اور دوسرے ہاتھ اس کو ہولڈ کر لیں یا کسی کو بول دیں گے آپ اس کو کھول لیں گے نٹ ریمو کرنے کے بعد آپ سیمپل کیک کو اپنی طرف سلائٹ کریں گے تو یہ بہار آجی گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسل اس کے اوپر ٹیت بنے ہوئے دانت بنے ہوئے اور سیمی اسی طرح کا سیم اگر آپ نے نوڈ کے ہو تو جو گیر لیور کی مانٹ ہوتی ہے اور ایکسل ہوتی ہے اس کے اوپر بیاسی ٹیت بنے ہوتے ہیں تو یہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی زور زبزستی نہیں کرنی ورنہ یہ اگر ٹیت سلپ ہو جات جاتے ہیں گھس جاتے ہیں تو پھر ایک 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 آپ کی سلپ ہو جائے گی تو اس کو امیشہ آپ نے احتیاط سے نکالنا ہے اور احتیاط سے فٹ کرنا ہے اب اس کے اوپر سپیٹ کرنے کے لیے سپلی آپ نے اس کی پوزیشن پہ یعنی صحیح پوزیشن پہ اس کو رکھ کے آپ نے اس کو اندر بٹھا دینا ہے اندر سلائٹ کر دینا ہے تو اندر بیٹھ جائے گی اس کے بعد اس کا جو نٹ ہے اس کو آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس پروسیجر کے دوران اگر آپ نے نوٹ کر اس میں فوٹ ٹیسٹ ہم نے ریموو کیا ہوا تھا تو اس کو ریموو کرنے ہی کو ضرورت نہیں اصل میں یہ کسی اور کام کے لیے ہم نے ریموو کیا تھا تو ساتھ نے کیک ریموو کرنے ہی بڑی دو میں نے سوچا کہ اس کی بھی ویڈیو سیپلیٹ بنا رہو اگر کوئی اس کے لیے سرچ کر رہا تو اس کو یہ ویڈیو مل جائے تو یہ تھا بڑا سیمپل سا پروسیجر کے ایک ریموو کرنے کا اگر آپ کو کسی وجہ سے ریموو کرنے پڑ جاتے تو اس کا یہ پروسیجر ریموو کرنے کا اور ساتھ نے آپ کو سائز بھی پتہ لگے کہ اس کے اوپر کس سائز کا نٹ لگا ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیکے ورزینر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ